اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ صاحب تو اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش اور عباد رکھے آج اس بزار سے ہم گزر رہے تھے یہ ٹوپی بزار ہے تو جہاں پہ میں نے یہ نیو ہسپٹل دیکھا ہے لائف میڈیکل کیئر تو مجھے یہ نام بڑا اچھا لگا اور یہ ہسپٹل بھی بڑا خوبصورت لگ رہا تھا تو میں نے ہزبینٹ سے بات کی کہ میں نے کہا میرا دل کا رہا ہے یہ سوائے آپ اندر چلتے ہیں میرے ساتھ تو انہوں نے بولا چلو چلے چلتے ہیں دیکھتے ہیں تو کیونکہ کہ ہمیں واپڈا والے اکسا ریفل کرتے ہیں کبھی پنڈی کبھی پشاورت ہمیں جانا پڑتا تو یہ گھر کے بلکل پاس سہولت ہی میں نے کہا خود بھی وزار کرتی ہوں ساتھ اپنے بہن بھائیوں کو بھی وزار کرواتی ہوں تو آئے اندر چلتے ہیں باقی ڈیٹینل اندر جا کے دیکھتے ہیں اور اس ہسپٹل کا کیا صورتے آل ہے تو بھائی سے اس کا پہلے نام پوچھتے ہیں اس کا نام ہے لائک میڈیکل کیا ریسپورٹ پرسپکشن بنا کے وہ پر راکر صاحب یہاں سے پرسپکشن بناتے ہیں اور جو لیب مطلب رپورٹ ہے وہ سب یہاں سے آگے پاروٹ کی جاتی ہیں وہاں سے جب لیب ریزلٹ آتا ہے تو وہ لوگ واپس پاروٹ کر دیتے ہیں تو یہاں سے پھر ہم جو ہے نا لیب ریزلٹ دیتے ہیں اچھا آپ کو تھوڑی مشکل ہو رہی ہوگی بھائی اصل میں وہ پشتون سپیکنگ ہے اور میں نے ان کو بھولا کہ اردو میں بھولا تھا اس لیے ان کو بھین مل چاہتی ہیں ان کی تو اپنی لگتا بھین گھومی ہوئی ہے یہ لیب ٹکنیشن ہے یہاں سے سیمپل لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کا نام شاہ زمان ہے اچھا ٹھیک اس کی کیا ایڈوکیشن ہے یہ لیب ٹکنیشن ہے اپسی ٹکنیشن ہے اچھا یہ ٹکنیشن ہے چو بیس گھنٹے ہی ہوگی نہیں ٹکنیشن ہے ٹکنیشن ہے اچھا ٹکنیشن ہے اچھا اس کو ٹائم کیتنا ہے بنے ہوئے اس کا ٹکنیشن ہے یہاں پہ سارے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کون کون سے ٹکنیشن ہو جاتے ہیں اچھا لوگوں کو جانا پاتے ہیں جبکہ ہمارے بھارڈا کے ان کو یہ مسئلہ ہوتے ہیں تو وہ پنڈیشن ہیں آپ بتائیں گے کوئی خاص جو آپ کے ٹیسٹ ہیں وہ جہاں پہ کون سے ہوتے ہیں اچھا یہ کڈنی بغیرہ کے اچھا یہ بھائی بتا رہے جو ہمارے ڈاکٹر جہاں پہ بیٹھتے ہیں ان کی ٹائمنگ کیا ہے اچھا ماشاءاللہ سے پیشنٹ کے بیٹھنے کے لیے بھی بہترین انتظام ہے یہاں پہ ٹونٹی فور چیئرز لگی ہوئی ہیں ٹویل اس طرف ہے ٹویل اس طرف ہے یہ ٹویل میل کے لیے ٹویل فی میل کے لیے نا کپل آیا ہوتے ہیں فیملیز آئی ہوتے ہیں تو بیٹھنے میں کوئی ایشو نہ ہو تو ایسے انہوں نے بہت اچھا سسٹم بنایا تو یہاں سے آپ حال دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ڈاکٹرز کے روم ہے یہ دیکھیں یہ جو ڈاکٹر بیٹھتے ہیں یہ ان کے رومز وغیرہ ہیں یہ کون سے ڈاکٹر کا روم ہے یہ اتنا صاف سترا محول ہے آدھی تو تھکن جو ہے جو بیماری ہے مریض کی جہاں پہ ختم ہو جائے گی کہ ان کو اچھا ڈاکٹر اور اچھا محول ملے یہ ہے جہاں کے میڈیکل سپیشلیسٹ تو آپ کو تو جہاں آکے ذرا بھی مشکل نہیں ہونے والی تو یہ بھائی نے بتایا ہے کہ لیڈیز کا ویٹنگ روم ہے رہنوں کے لیے بیٹھتے کے لیے مکمل پردے کی سہولت مجود ہے بعض افارہ ٹیسٹ میں ٹائم لگ جاتا ہے جب پیشنٹ کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم ہمارا گزر جاتا ہے تو بہت پریشانی ہوتی ہے کہ کہاں بیٹھے پنکھا لگا ہوئے سہولت پوری ہے یہ سیڑھیوں پر یہ وہ لفٹ کے لیے ہیں یہ ابھی کام ہو رہا ہے تو کہہ رہے ہیں یہ لفٹ کا بھی کام شروع نہیں ہوئے لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا دو تین مہینے لگیں گے انشاءاللہ لفٹ سسٹم بھی یہ بلکل بحال ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں آپ ساری سپیس انہوں نے چھوڑی ہوئے یہ لفٹ کے لیے ہے یہاں سے دیکھیں یہاں سے یہ جب ہم انٹر ہوتے ہیں اس کی لوکیشن اس طرح کی ہے چارجز بھی کنٹرول میں ہے غریب کے کے نہیں پرائیویٹ کا تو آپ کو پتہ ہے یہاں پرکل کا مطلب جس طرح کام لیبارٹریز میں وہی ریٹ ہے جو سیم ریٹ ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس گائیلی کی بھی سہولت ہے نیپلیل ہمارے پاس گائیلی ڈکٹر نہیں اور ڈرسان سپیشلیس ڈکٹر ہے سلام لکھو کیا نام ہے آپ کا اسرے بھائی آپ بھی اپنا تعرف کرا دیں شایان نام ہے اچھا جی چلیں بتائیں کچھ اپنی یہ ادھر کے بارے میں یہاں پر جو میڈیسن ملتے ہیں وہ ملٹینیشنل ہوتے ہیں اور پروموشنل کے جو ایٹم ہوتے ہیں وہ یہاں پر ایلاؤڈ میں ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ بات ہے کہ جو ڈکٹر میڈیسن لکھ رہے ہیں وہ جہاں پہ مل جائیں گی آسانی سے اور یہ بھی ٹینشن ہی ہے کہ جو لکھی ہیں وہ جہاں سے ملنی ہے باہر سے ملیں گی نہیں باہر سے بھی مل سکتی ہیں اب بھی ہم نیچے بیسمنٹ کی طرف جا رہے ہیں یہاں پہ ایلٹرسون کی سہولت اور مزید کیا کچھ ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اچھا یہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے یہ مسجد ہے یہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے یہاں پہ یہ ایکسرا روم کا وزٹ کرتے ہیں یہ ایکسرا روم آگیا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے سارا کچھ رکھا ہوا ہے مشہ اللہ سے بہت اچھا انتظام ہے ان کا ایلٹرسونڈ ہوتا ہے اچھا چلیں ہم ایلٹرسونڈ روم میں ابھی چلتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے مہم آپ ٹھیک ہیں اچھا تو آپ یہاں پہ ہوتی ہیں کیا نام ہے آپ کا اچھا یہ جو سیٹ ہے یہ ڈاکٹر تہرہ کی ہے اور کچھ سے میں ہم آپ بتائیں گی یہاں کے بارے میں ایلٹرسونڈ کے بارے میں یہاں پہ آپ کا ہر طرح کارٹرسونڈ ہوتا ہے ایک بہت اچھی فیسیلیٹی ہے بہت دیسنٹ ہاسپٹل ہے ساف سترا ہاسپٹل ہے آپ آئیں آپ ہمارے اچھا کافٹیبل انوارمنٹ فیل کریں گے اچھا آپ کی ٹائلنگ کیا ہے میں ہی ٹھسٹے دستے پارم اچھا یہ آنکھوں والے ڈاکٹر کا بھی مسئلہ رہتا ہے ہماری آئیس کا اکثر مسئلہ ہی رہتا ہے نظر ٹیسٹ کروانی ہے یہاں پہ جو یہ ہے یہ آئیس سپیشلیسٹ ہے یہ ان کا روم ہے یہ مایکرو ہے کیونکہ میں نے بھی کافی دفعہ ٹیسٹ کروایا نظر کا تو مسئلہ رہتا ہے ماشاء اللہ سے مطلب میں کہہ سکتی ہوں میں نے جو کچھ میں نے تو آنکھوں سے دیکھا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مجھے کسی چیز کی کمی نظر نہیں آئی ہے اچھا یہ ایک نال اور بھائی بھول رہے ہیں دس مرلے پہ یہ پورا ہسپٹل بنا ہوئے ہیں تو یہ کسی ایک بندے کہے ہیں اس میں شیئرز ہیں اس کا نام بتائیں گے اس کا نام محمد رمیز وہ ٹوپی کے رہنے والے ہیں کوٹھا کے رہنے والے ہیں ماشاء اللہ سے اللہ پاک ان کو اور برکت دے اللہ پاک آسانیہ دے جو کہ یہ ہسپٹل وغیرہ کھولتے ہیں سب سے بیس چیزوں میں کہتی ہوں یہ ہسپٹل اور سکول وغیرہ ہیں جو کہ ہم جیسے غریبوں کو یہ سہولت دی جاتی ہے تو آپ کے ہسپٹل میں کوئی خاص سہولت مجود ہے غریبوں کے لئے جیسے کوئی آ جاتے ہیں خاص وہ نہیں اتنی پیمت کرتے ہیں چار سنے کے پانچ سو تک فری سرجری بھی ہوئے آنکھوں کی فری سرجری ہوئے یہاں پہ مطلب ان سے ہم نے ایک روپے بیچارجز نہیں لیا ان کا سکریننگ وغیرہ سب کو جو ہے وہ برکت بری ہوئے ماشاء اللہ جزاک اللہ سال میں دو بار ہوتے ہیں یہاں پہ پری سرجری ماشاء اللہ ماشاء اللہ مطلب ان کی دعائیں بھی سو ہسپٹل کے ساتھ ساتھ ہیں ماشاء اللہ سے یہ کام ضرور کرنے چاہیے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی ہمیں بنانی چاہیے ہسپٹل کا جو سب سے مین ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے امرجنسی روم ہوتا ہے جہاں پہ کہ ہمیں جس ٹائم مرضی جانا پڑتا ہے اور آتے ہیں اور ہمیں وہ ہر وقت کھلا ملتا ہے تو یہ ہے ان کا امرجنسی روم اکسیجن ہر وقت ہوتی ہے کہ سلندر خانی ہیں ہسپٹل کا وزٹ مکمل ہوا آپ نے میرے ساتھ مکمل وزٹ کیا تو آپ کو یہ ہسپٹل کیسا لگا ہے آپ نے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دینا ہے اور مجھے تو یہ یہاں پہ مکمل سہولیات لگی ہیں دور دور جانے سے بہتر ہے کیوں نہ جو نزدیک والے ان کو یہ فائدہ ہو مجھے بھی اس ہسپٹل کا بالکل نہیں پتا تھا کیونکہ ادھر سے کبھی کم ہی ہمارا گزر ہوتا ہے زیادہ کام ہمارا پنڈی اور غازی کی طرف ہوتا ہے ادھر ہمارا جانا ہوتا ہی نہیں ہے تو آج کچھ خاص کام تھا تو جس وجہ سے مجھے یہاں سے گزرنا پڑا اور یہ میں نے ہسپٹل دیکھ لیا شاید ورنہ مجھے بھی نہ پتا چلتا تو مجھے مکمل تسلی ہوئی ہے اللہ نہ کھرے کے ویسے ضرورت پڑے اگر کبھی ضرورت پڑی تو میں بھی ادھر آؤں گی آپ بھی ادھر کا وزر کیجئے گا جہاں پہ اچھے ڈاکٹر موجود ہیں اچھی سہولت ہمیں دی ہوئی ہے اور سب سے بڑی بات ہے صاف سترام ہول ہے اور آپ نے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دینا ہے دعا دعاو میں مجھے یاد رکھیں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہو اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے پھوٹ بھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا